سہسر نامت اکتل یم رام رام وراننے سری رام 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 رامے تی رمے رامے منو رمے سہسر نامت اکتل یم رام نام وراننے سری رام نام وراننہ ونمہی تی مہاراشرہ کے مکہ منتری ادھو تھاکرے نے اپنی ایوڈیا ملاقات کے دوران یہ اعلان کر دیا کہ سیو سینہ کی طرف سے ایک کروڑ کا دان رام مندل نرمان فارے کے لئے کیا جائے گا ادھو تھاکرے نے اس سے ایک بات تو ساف کر دیا ہے کہ سیو سینہ ابھی بھی ہندو توا کے مدے کے اوپر قائم ہے کیونکہ پچھلے کئی سمجھ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب سے مہاراشرہ میں ادھو تھاکرے کانگریس اور انسی پی گٹ بندن کی سرکار میں سامل ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا ہندو توا کہیں نہ کہیں دگمگایا گیا ہے لیکن آج جس طریقے سے ادھو تھاکرے نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک کروڑ کی راشی دی جائے گی اس سے ساف ہے کہ پھر سے ایک بار ہندو توا کے مدے کے اوپر سیو سینہ لوٹ رہی ہے اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ اگلی بار جو مہاراشرہ میں سیوک بوڈی کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں بھی سیو سینہ ہندو توا کا مدہ جندہ رکھے گی نمرتا پروک کہنا چاہتا ہوں کہ میں سرکار کی اور سے نہیں لیکن ہماری اور سے ہماری ٹرسٹ کی اور سے ایک کروڑ روپی کی راشی میں مندیر نرمان کے لئے آج گھوشٹ کر رہا ہوں رام بندیر نرمان کا کاریہ جل سے شروع ہونے والا ہے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں ست اندازی سے یہ بتائیے کہ کب سے نرمان کا کام شروع ہو جائے گا اور ابھی فیلحال کیا ارچنے اس میں آ رہی ہیں دیکھئے جب تک ٹرسٹ نہیں بنا تھا تب تک تھا کہ ٹرسٹ بننے کے بعد میں اس کا کوئی تیتھی نشیت ہو جائے گی جس نے سرکار نیاز کیا جائے اس دن سے مندیر کا نمار شروع ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ٹرسٹ بن گیا ہے اور ابھی تک دھیرے دھیرے ہوا کہ ابھی کل جو ہے اس کا ٹرسٹ کے مادیم سے کھاتا کھلا ہے جسے کی دان کا پیشے اور رام للا کے دان پاتھ کے پیشے اس سے جمع ہوگے یہ کام ہوا ہے اور رام للا کو وہاں سے ہٹا کے دوسرے جگہ سپ کرنا ہے جو لگ بھگ دھائی تین سو میٹر کے دوری پھر وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی چیند کیا گیا ہے کہ یہاں پر رام للا کے وہ پاس سائی مندیر ابھی بنے گا اور باقی وہ جگہ جہاں پر ابھی ہیں چونکہ وہاں مندیر بننا ہے اس لئے وہ جگہ کو سمتل کرنے کے لیے اور ان کا وہاں سے استانترین کرنا جروری ہے پھر اس کی گوستہ ہو رہے ہیں کب ہوگا سلانیاز یہ ابھیاں نشت ہے کیونکہ کرنا ہے تشتیوں کے تشتیوں نے ابھی کسی پرکار کا کوئی بھی دن نشت نہیں کیا ہے کہ اس دن ہم کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی مانگ ہے کہ پردھان منتری جی آمین کی ہستہ اس کے دوارہ ہو جائے تو مسائط ان لوگوں کو سمجھ نہیں ملنا ہے کہ پردھان منتری کو یہاں آنے کا یہ لوگ پریاز کیا ہوں گے جب ان کے آنے کا نشت سمجھ ہو جائے گا تب یہ گھوستہ کریں گے کہ کس تیسی سے اور اسی لانیاز ہوگا اور مندر نرمان شروع ہوگا اور مندر نرمان میں کتنا سمجھ لکے گا مندر نرمان میں یہ ہے گتی جو کرمچاری ہیں جو انجینئر ہیں اور جو ٹرسٹی ہیں وہ جتنا ہی جلدی سے چاہیں گے اتنی جلدی ہو جائے گا ہاں لیکن کم سے کم دو برش تو لگ جائے گا مندر نرمان میں بہت زیادہ پریاز کریں گے تب بھی کیونکہ اس میں جو نرمان کی بات ہے ابھی تو یہی نائی نشیت ہو پائے کہ مارٹل جو پہلے کا ہے اسی کمسار کیا جائے مارٹل نیا کیا جائے یا اسی کو بستار کیا جائے ابھی اوہا پوہ جسے کہتے ہیں اس روپ میں ابھی انجینئر اور ٹرسٹی اسی میں لگے ہوئے ہیں آج مہاراستر کے مکہ منتی ادو اٹھاکرے آئے تھے اور ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک کروڑ کا دان جو ہے سیو سینہ مندر نرمار میں کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی پارٹیز کو بھی آگے آنا چاہیے نہیں جتنی پارٹی ہیں سبی کو آگے نہ آنا چاہیے لیکن کچھ پارٹیاں تو ایسی ہیں جو راملالہ کو نکار چکی ہیں یہاں تک کہہ دیئے ہیں کہ راملالہ کالپنک ہیں تو ایسی اسے منصر تو کوئی آسکتی نہیں جا سکتی ہے لیکن ان پارٹیاں ہیں جیسے سیو سینہ اس پرکار سے گھوشنا کیا ہے ایک کروڑ روپیا راملالہ مندر نرمار میں تو اس کی لئے دھنواد ہے دھنواد دیتا ہوں آکھر کر اب راملالہ مندر بننا تائے ہے اور اسی بیچ میں لگاتار جو ہے راملالہ مندر نرمار کے لئے جو پتھر لگتے تھے ریڈ سٹون پتھر اس کا قریب ایک لاکھ گن فٹ سے زیادہ کا سلپکاری کا کام ہو چکا ہے یہاں پر جو ہے کئی سارے پیلرز بھی جو ہے بن کر تیار ہے پورے مندر میں جو ہے دو سو بارہ پیلر ہو گے اور ساتھ میں ہی جو ہے یہ ریڈ سٹون کا جو ہے پورا مندر ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے جو پتھر یہاں پر رکھے تھے اس کے گیسنے کا اور اس کے صاف صفائے کا جو کام ہے وہ یہاں چل رہا ہے نہ صرف اتنا ہی بلکہ یہ جو مندر جو بنے گا کافی بھویہ بنے گا اتنا ہی نہیں لیکن لگاتار بیس سال سے جو ہے ان پتھروں کے اوپر نقاشی کرنے کا کام چل رہا تھا اور آخر کار جو ہے جو مندر بننے جائے گا اس میں یہ پتھروں کا استعمال کیا جائے گا فشمہ ہندو پریشک کے شرد سرماجی اس وقت ہمارے ساتھ میں ہے اور ہم جو ہے یہاں پر وہ کاریش آلہ میں ہیں جہاں پر جو ہے پتھر کے اوپر سلپکاری کا کام پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے شرد جی یہ بتائیے جہاں دیکھ رہے گے کئی سارے پیلرز یہاں پر ہیں تو کتنا کام مندر بنانے کا اب تک ہو چکا ہے دیکھئے ستمبر 1990 میں کارشالہ کی استھاپنا ہوئی اور تب سے لگاتار یہاں پر کاریش جاری ہے اور مندر کے جو لمبائی ہے 245 چینج چوڑائی 140 فٹ اچھائی 128 فٹ تو اس پرکار سے سنگھ دوار نرط منڈب رنگ منڈب کولی گرب گرے دو منجلے میں یہ مندر بننا ہے بھوتل اور پرثم تل تو پرثم تل کا کام باقی ہے اور بھوتل کا کام ہو چکا ہے جہاں پر راملالا ویراجمان ہوگے اس کو ہم گرب گرے کہیں گے تو گرب گرے تک کاری ہو چکا ہے اور دوسرے تل کا کاری اب آگے ہونا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ساٹھ سے پینسر پرستکار جو ہے سمپور منڈر کا ہو چکا ہے ایک لاکھ پچھتر ہجار گھنڈ فٹ پتھر لگنا ہے سمپور منڈر میں جس میں سے ایک لاکھ گھنڈ فٹ پتھر کی اوپر نکاسی ہو چکی ہے یا پتھر جو ہے پنک سینڈ شٹون ہے جو بنسی پہاڑپور سے لائے گیا اور لگاتار اس پر جو ہے آمداباد اور اتر پردیس اور ساتھ ہی راجستان کے کاریگروں نے اپنے اتر پر ہاتھوں سے جو ہے اس کی نکاسی کی ہے تو اب تک کتنا پرتیشک کام جو ہے اس کا ہو چکا ہے اس کا لگ بھگ ساٹھ سے پینسر پرستکار ہو چکیا ہے سمپور منڈر کا اور لگ بھگ چالیس پرستکار ابھی باقی ہے کیونکہ بھوٹال جو پرسمتال ہے اس میں رامدربار ہوگا اور رامدربار میں کس پرکار سے کونسی مورتیاں رہیں گی کیسے رکھا جائے گا رامدربار کی مورتیاں پاشانڈ سے بنیں گی یا سونے چاندی کی ہوگی کس پرکار سے بنائیں گے اسی کے بعد پھر نیرنے ہونے کے بعد ہی اس کو آگے بڑھا جائے گا لیکن اب چونکہ نئے ٹرشٹ کا گھٹن ہو گیا جب نیالے کا نیرنے آ گیا مانی سروش نیالے کا اس کے اوپراند نئے ٹرشٹ کے انسار جو ہے اب پتھروں کی گتی کس پرکار سے دی جائے اس پر نیر بھر کرتا ہے تو آنے والے دنوں میں ابھی معلوم ہوا ہے کہ چار پانچ اپریل کو پناہ جو ہے دوسری بیٹھک جو ہے درشٹ کی ہونے والی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جائے شریرام لکھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کا اتیاز کیا ہے اس کے پیچھے کا اتیاز یہ ہے کہ آٹھ نومبر انیس سو نوازی کو دیز بھر کے لگ بک دو لاک پچھتر ہزار گاؤں میں ان سلاؤں کا پوجن کر کے یہ سب تو اتر پردیس اور راستان کے علاوہ مدھ پردیس یہ سب تو ہی ہیں ساتھ ساتھ بھی دیسوں سے چاہے وہ دکھن افریقہ ہو کناڈا ہو سوری نام ہو جرمنی ہو برما ہو یہاں سے بھی آشتیلیا ہو یہاں سے بھی انٹے آئیں یہاں پہ جو انٹے ہے اس میں سے ایک پہ لکھا ہے رام شلہ نائنٹین ایٹی نائن جی 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 تو آٹھ نومبر انیس سو نوازی کو جب سلہ پوجن ہوا جو بننا ہے وہ پاشاڑ سے بننا پتھروں سے بننا ہے ان جو رام شلائیں ہیں ان کو ہم بھب روپ سے وہیں پر جو ہے سماج کو دیکھنے کے لیے پردشنی کے روپ میں رکھیں گے کیونکہ آنے والی جو پیڑھی ہے یا جو برطمان پیڑھی ہے اس کو معلوم نہیں کہ انیس سو نوازی سے پور کس پرکار کا آمدولن چلا کس پرکار سے لوگ جھوڑے اور کس پرکار سے ان کے گرہ چھتر نے ان ایٹوں کو یا ان سلاؤں کو یہاں پر بھیجا تو یہ ایک پردشنی کے روپ میں وہاں پر رکھا جائے گا تاکہ لوگ اس کا اولوکن کرسیں گے اس کو دیکھ سکیں ایودیاں میں جو مندر بننے جا رہا ہے اس کا موڈل جو ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے گراؤن پلس سون کا پورا مندر ہوگا اس کے اوپر تین سیکھر ہوگے اور ساتھ میں ہی جو ہے اس میں دو سو بارہ ستم ہوگے اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ویلیج پی کے شرد جیسرد جی بتائیے کی یہ جو موڈل یہاں پر رکھا ہے کافی بھویہ طریقے سے رکھا ہے اور یہ جتنے بھی پیلرز ہیں ان کی اس دسا میں رکھا گیا ہے کہ جہاں سے راملالہ کا درشن ہو جائے دیکھیں یہ موڈل جو ہے 1989 میں 89 میں بنایا گیا اور پوجے دیورہا بابا ایک صدھ سنت تھے انہوں نے اس کو موڈد کیا لاکھوں سنتوں کی بیچ میں جب مندر کے مادل کو پرسطت کیا گیا تو لوگوں نے سوکار کیا کہ اس پرکار سے اس کو اس مادل کو بنانے والے جو ہے چندرکاند بھائی سونپورا ہے جو آمدہ واد کے نیواسی ہیں اور مادل جو ہے پونڈ روب سے چندن کی لکھڑی کا بنایا گیا لگاتار یہاں درشن کے لیے رکھا گیا ہے اور سندھ دوار آگے آپ نے دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے یہ گم جو ہے اس کے پیچھے جو ہے جو سکھر ہے وہ 128 فٹ کا ہے تو اس پرکار سے یہ مندر کا مادل جو ہے لگاتار درشنارتیوں کے لیے رکھ کر ہم لوگ جو ہے پرتکشا کریں کہ بھگوان اپنے دب اور بھم مندر میں براج مان اس وقت میں ایوڈیا کے ہنمان گڑی میں اور یہ مندر جو ہے کافی پراشن ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو بھی رام جنممستان میں جا کر رام لیلا کے درشن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہنمان گڑی میں آگے ہنمان جی کا درشن کرنا آبشک ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہاں کے مہنک راجو دازی سے راجو جی دازی یہ بتائیے کہ یہ مندر کتنا پرانہ ہے پہلے تو پورے دیشواسی کو سبکامنا بدھائی یہ مندر بالمی کی رامائن میں اس کا برنن ہے دو ہزار ورس پرو مہاراجہ بکرمہ جت جی کے دوارہ اردھے جب بسائی گئی تھی تب کا نرمان یہ مندر ہے کہا جاتا ہے کہ رام دوارے تم رکھوارے ہوتنا گیاں بین پیسارے رام جنم بھومے کے مکھ مارگ پر مکھ دوار پہ ہنمان گڑھی یہ درگ ہے ہنمان جی کا ایک کھلا ہے اس کھلے میں ہنمان جی کا واس ہے اور یہاں پہ ہنمان جی مہاراج راجہ کے روپ میں بستے ہیں جب بھگوان سری رام ساکر دھام کو جانے لگے تو سری ہنمان جی مہاراج کا یہاں پر راج تلک ہوا ہے ہنمان جی مہاراج کا راج تلک اس کے ناتے ہوا کیونکہ ماتہ سیتا جی نے ان کو وردان دیا تھا حنمان جی مہاراج کا عجرتہ کا عمرتہ کا اور ست ہونے کا آشرباد ہنمان جی مہاراج کو ملا تھا اس کے ناتے پہلے راج راج تلک ہوتا تھا اس کے ناتے یہاں پر حنمان جی مہاراج کا راج تلک ہوا ہے آپ کسی بھی مٹ مندر میں جائیں گے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ دیکھیں گے کہ بھگوان رام کے چرن میں حنمان جی بیٹھے رہتے ہیں لیکن یہی ایک ایسا مندر دیکھیں گے کہ آگے راج کے روپ میں حنمان جی مہاراج شنگ حسن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے رام دربار ہے بھگوان سر رام نے بھی اس نیم کا فالو کیا اور راج جب حنمان جی ہوگے تو اپنے بیق ہوگے اور آگے حنمان جی باس کرتے ہیں تو اس جگہ ہے جو بھی بیکتی آی او دیا آتا ہے وہ پہلے حنمان گڑھی درسن پوزن کرتا ہے تو اس کے اگر بات کرے ہم رام جنم ممی ستان کی بہا جاتا ہے کہ بھگوان رام کا جنم وہ ہی بہی دیکھ ابد پوری ممپوری سحابن اتر دسی بہ سرجو پابن مطلب بھگوان رام کی جہاں جنم ہوا ہے اس کے چاروں طرف سرجو جی پروہیت رہتی ہیں سبھی ساسطر وید پوران اپنشد میں برنیت ہے کہ بھگوان سری رام کی جنم بھومی ایو دیا ہے اور جس جگہ کا برنن ہے وہاں پر کی وہ بھی بھگتی کا جگہ چنج ہو سکتا ہے ہم ایو دیا سے لکھنو بس سکتے ہیں مطرہ بس سکتے ہیں بند بس سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پوچھے گا گروہ جی جنم بھومی کہاں ہے تو میں بتاؤں گا کہ میری جنم بھومی ایو دیا ہے رہتا تو مطرہ میں لیکن بتانا پڑے گا کہ ہماری جنم بھومی جو ہے ایو دیا ہے اسی پرکار جہاں پہ راملہ بیراجبان ہے وہ رام جنم بھومی تھی ہے اور اب تو اچھتام نیالے نے آدیش دیا بھب اور دب رام جنم بھوم مندر بننے کا تو بھب اور دب رام جنم بھوم مندر کا نرمان ہوگا لوگوں میں اپار عصہ ہے سریع آرتی کے پجاری جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ میں یہ بتائی کتنے سالوں سے سریع ندی کے کنارے آرتی ہو بھی ہیں لیکن اس کو ہمارے مہان ترجی ساسی کا انداز جی نے سریع آرتی کریں اور یوگی جی نے سرکار بنانے کے ساتھ ہی اس کو بھویتہ پردار کی اس کے علاوہ جو ہے اگر اتیاس کیا ہے سریع مات مان سروور سے نکلی ہیں یہ بھگوان وشنو کے نیتر سے نکل کر اور وسیشت بھگوان کے کمنڈل میں آئی یہ ان کا اتیاس اس لئے ان کا ایک نام نیترجہ بھی اور یہ بتائیے کہ ایوڈیا کے اتیاس کی بات کرے تو کافی پرانا اتیاس ایک نگری مانی جاتی ہے دعا پریوب میں بھگوان رام کے جنم کے ساتھ ویسے بھی ہمارے راجونسوں میں بھگوان رام کے جو پوروج رہے ہیں بھاگیرہ تتیاد راجونس یہ سب بھگوان رام کے ہی پوروج رہے ہیں اس لئے ان کے آنے کے بعد ایوڈیا کا پورن مستار مانا گیا ایوڈیا پورن روپ سے تیرد بھومی ہو گئی اور ایوڈیا سبھی تیرد وں مہارات جی سوشکان جی یہ بتائی کہ کافی پراشی نگری بھومی ہو گئی اور ایوڈیا سبھی تیرد وں ایوڈیا سب پورانے ہیں آج کے نئی ہیں اس کو نبینی کرن میں لیا گیا اور سریع آرتی جو ہے کتنے سال سے ہوتی ہے برس 2013 میں چہیت را